آپ ایک پہلی دہی ڈالیں دہی جیسی ڈالیں گے اوپر کے دودھ میں دودھ پھٹے گا آپ ایک لے لیں چیز کلوت آپ کو لینا ہوگا چیز کلوت میں آپ وہ دودھ ڈالیں پھٹا ہوا دودھ دہی کے ساتھ جو ہے اور اس کو ایک ایسی چھلنی میں رکھیں تاکہ اور اس کی اوپر کوئی بھاری چیز رکھنے لوگ لٹکا دیتے ہیں لٹکا کے پانی گرتا ہے اگر آپ چھلنی میں رکھیں گے جو بھاری چیز اوپر رکھیں گے تو پانی جلدی نکلے گا لیکن وہ جو چھلنی جس میں آپ رکھ رہے ہو اس میں ایک اور برطن نیچے رکھیں پھر چھلنی رکھیں پھر یہ رکھیں اور خوب کس کے پوٹلی باندھ کے آپ نے بھاری چیز سلکہ بٹا ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ آپ نے اوپر رکھ دی اور آپ بھول جائیں دو تین ہنٹے کے لیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب وہ بلکل خوشک ہو جائے یا اس کو پھر آپ تھوڑے لٹکا بھی دیجئے تاکہ اور پان نہیں نکل جائے لیکن جو پانی نکلا ہوا نیچے پیالے میں ہے وہ آپ نے پھیکیے اس میں آپ پکوڑے بنائیں اس میں آپ کھڑی میں ڈالیں اتنی مزے کی کھڑی بنتی ہے دہی میں وہ پانی ملائیں بجائے تازہ پانی ملائیں کیا بات ہے پھر آپ دیکھیں پکوڑے بنائیں اب آپ نے وہ خوشک آپ کے پاس آگیا پیسٹ جو آپ نے چھان کے رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے اس میں تھوڑا سا نمک تھوڑی کالے مرچ میں ایسے کرتی ہوں کہ میں اس کو بلکل ویسا بنا رہتی ہوں اس میں تھوڑا سا لہسن کے جوے باریک باریک کٹے تھوڑے سے بادام ڈالے بغائی چھلے وے باریک باریک کھوٹھی کالے مرچ ڈالے اور نمک ڈالا اور ہٹیلی سے اس کو ایسے کر کے مسئلہ اور پھر پیرا بنایا پیرا بنا کے آپ نے پلاسٹک کے بیگ میں رکھیں اور ایک ململ کا کپڑا لیں گی اس میں آپ اس کو وائٹ بنے گر میں ڈبوئیں گی ڈبوئے کہ آپ نے پلاسٹک کے تھہلے کے اوپر وہ کپڑا رکھ دیا یا کپڑا پہلے لپیٹ میں پھر پلاسٹک کا تھہلے میں رکھ دیں آپ چار دن بار بھی چیز نکالیں گی تو چیز آپ کو ویسی فریش کیا بات ہے اس میں کوئی چیز خراب نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا اور آپ سلائسز کار دیں میاں کو دیں بچوں کو دیں آرام سکھیں گے اور اس کے پکوڑے بنائیں تندوری یہ اتنے مزے کے ہیں یہ آپ نے ایزی ترکیب آپ نے بتائیے یہ تو بہت آرام سکتے ہیں وہ لوگوں سے پھارتے ہیں اس میں بہت دیل لکھتے ہیں صحیح یہ دہی ڈال دیں ایک لکھتے ہیں یہ کونٹریٹی آپ دیکھیں اچھا ابھی کے لیے میں دیکھ رہی تھی ویسے لوگوں نے پوچھا بھی بہت کچھ ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ٹائم ہوگا انچاللہ بریک سے آکے کیونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا تو پھر آپ پاسے وہ بھی شک کرتے ہیں ریسپیس کا آپ نے ری کیاپ دیکھنا کہیں بھی کچھ بھی مس ہو گئے ہیں کوئی بھی سٹپ کوئی بھی انکریڈین کوئی بھی آپ کو لگتا ہے یہ چیز مس ہو گئی ہے ایک بار شک کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ری کیاپ ہے پہلے تین اور ریسپیس کا ری کیاپ دیکھیں اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم لوگ آپ کو جلدی سے جوائن کرتے ہیں تیل، آدھی پیالی، میتھی، دانے چند، ثابت لال مرچ چار سے چھے، سفید زیرہ، ایک چائے کا چمچہ، کڑی پتے چند ترکیب ایک بڑے پیالے میں ایک کلو دہی، ایک پیالی دودھ، ایک کھانے کا چمچہ کارن فلار، ہسپی زائقہ نمک اور ایک کھانے کا چمچہ چینی ڈال کر اچھی طرح پھینٹ لیں ایک پاو بیسن میں، ایک انڈا، ایک چائے کا چمچہ میٹھا سوڈا، ایک کھانے کا چمچہ پیسی لال مرچ اور ہسپی زائقہ نمک ملا کر نیم کرم پانی سے اچھی طرح پھینٹیں پھر ایک پیالی املی کے رس میں دو کھانے کے چمچے سونٹ، آدھا کھانے کا چمچہ پیسی لال مرچ، ایک چھٹکی کالا نمک اور ایک کھانے کا چمچہ بھنا ہوا سفید زیرہ ملا کر پکائیں اس کے بعد کڑائی میں حضب زرورت تیل گرم کر کے بیسن کے چھوٹے چھوٹے پکوڑے تلیں اور گولڈن براؤن ہونے پر نکال کر گرم پانی میں ڈال دیں تھوڑی دیر بعد سرونگ پیالے میں پہلے دہی کی تہل لگائیں، اس کے بعد پکوڑے اور پھر دہی ڈالیں آخر میں تھوڑی سی املی کی چٹنی ڈال دیں اور بھگار تیار کر کے دش میں ڈال کر سرف کریں املی کی چٹنی ساتھ رکھ دیں بھگار تیار کرنے کے لیے آدھی پیالی تیل گرم کر کے چند میتھی دانے چار سے چھے سابت لال مرچ، ایک چائے کا چمچہ سفید زیرہ اور چند کڑی پتے ڈال کر بھگار بنائیں تندوری پنیر پکوڑے اجزہ کارٹی چیز دو پیکٹ لیمون دو، انڈے کی سفیدی تین، کٹی کالی مرچ، ایک چائے کا چمچہ بھنا اور پسہ سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچہ، تندوری مسالہ دو کھانے کا چمچہ کارٹ فلار، دو کھانے کا چمچہ، کٹی لال مرچ، آدھا کھانے کا چمچہ، نمک، حسب زائقہ، تیل تلنے کے لیے ترکی پہلے دو پیکٹ کارٹچیز کے کیوبز بنا کر ان میں دو کھانے کا چمچہ تندوری مسالہ، ایک کھانے کا چمچہ بھنا اور پسہ سفید زیرہ ایک چائے کا چمچہ، کٹی کالی مرچ، آدھا کھانے کا چمچہ، کٹی کالی مرچ اور دو لیمون کو رس شامل کر کے اچھی طرح ملا لیں اب تین انڈوں کی سفیدی کو پھینٹ کر اس میں حسب زائقہ نمک اور دو کھانے کے چمچے کارٹ فلار مکس کر دیں اس کے بعد تیار کیے ہوئے چیز کے کیوبز کو ایک ایک کر کے انڈے کی سفیدی میں ڈبویں اور کڑائی میں گرم کیے ہوئے تیل میں ٹیپ فرائے کر لیں جب وہ گولڈن راؤن ہو جائیں تو انہیں نکال کر گرم گرم سرف کریں سٹرابری فروٹ یوگرٹ اجزہ سٹرابری ایک پاکٹ سٹرابری جیلی پاوڈر دو پاکٹ فرش کریم دو پاکٹ دہی ایک کلو کنڈنسٹ ملک دو ٹین جیلیٹن پاوڈر دو کھانے کے چمچے ترکیب ایک بڑے پیالے میں ایک کلو دہی ڈال کر دو ٹین کنڈنڈ ملک دو پاکٹ فرش کریم اور دو پاکٹ سٹرابری جیلی پاوڈر اچھی طرح ملائیں اب اس میں ایک پاکٹ باری کٹی سٹرابریز شامل کر دیں پھر ایک بڑے برتن میں پانی گرم کر لیں اس کے بعد ایک چھوٹے برتن میں دو کھانے کے جمچی جیلیٹن پاودر تھوڑے پانی میں گھول کر اسے بڑے برتن میں رکھ کر پکائیں جب وہ گھول جائیں تو اسے تیار کیے ہوئے دہی کے مکشن میں ملا کر ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں آخر میں اس پر چند سٹرابری سے گارنش کریں اور سرف کریں